دوستو اگر آپ بھی یوورات سنگھ کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو اائی پیل 2019 اب ختم ہو چکا ہے اور اب 30 مئی سے ورلڈ کپ 2019 کی شروعات ہونی ہے جس میں بھارتی ڈیم کو پہلا میچ 6 جون کو ساؤدھ افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اائی پیل کے شروعات میں ہی بی سی سی آئی نے بھارتی ڈیم کا اعلان کر دیا تھا جو کی ورلڈ کپ میں ہمیں کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن اب اائی پیل ختم ہونے کے بعد سبھی کرکیٹ پریمیو اور کرکیٹ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی ڈیم میں تھوڑا بدلہ ہونا چاہیے اور یوورات سنگھ اور رشاپ پندھ کو بھی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ سچین ٹیندولکر کا یہ ماننا ہے کہ اائی پیل کے سیزن میں رشاپ پندھ نے کافی بڑیہ بلے بازی کی ہے اور ایسے میں انہیں بھارتی ڈیم میں ضرور جگہ ملنی چاہیے اس کے علاوہ سورف گاؤنگلی کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی ڈیم کو دھونی کے علاوہ ایک اور انہوبی کھلاری چاہیے ہوگا جس کے لیے یوورات سنگھ ایک دم صحیح کھلاری ہیں یووی کو ورلڈ کپ کا بہت زیادہ انہوبہ ہوئے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یووی کی وجہ سے ہی ہم دوہزار گیارہ اور دوہزار ساتھ کا ورلڈ کپ بھی جیتے تھے تو ایسے میں اس میچ وینر کھلاری کو ٹیم سے باہر رکھنا صحیح نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوستو بہت سارے کرکٹ پریمیو کا بھی یہ ماننا ہے کہ یووی اور پندھ کو ورلڈ کپ میں شامل ضرور کرنا چاہیے اگر بھارتی ڈیم کو یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے ویسے آپ کو بتا دیں اس آئی پی ایل میں یوورانت سنگھ کو ممبئی نیز نے شروع کے تین چار میچ کھلائے تھے جس میں انہوں نے کافی حد تک بڑی اپ پردرشن بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد افسوس انہیں ایک بھی میچ نہیں کھلایا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی اہمیت بھی ثابت نہیں کر پائے اور وہیں بات کرے رشب پندھ کی تو ان کا تو آئی پی ایل کا پورا سیزن ہی کافی شاندار رہا ہے اور انہیں دلی کو کئی بڑے میچز بھی جتائیں ہیں تو ایسے میں اگر ان دونوں کھلاڑیوں کو بی سی سی آئی ورلڈ کپ کے لیے شامل کر لیتی ہے تو بھارتی ایٹیم اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور جیتنے کے چانسز کافی زیادہ پڑ جائیں گے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس پر بی سی سی آئی نے اپنا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کھلاڑی کا آئی پی ایل میں پردرشن دیکھ کر ہم نے ورلڈ کپ کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اب جب یووی اور پند کو ٹیم میں شامل کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے تو ایسے میں وہ اس پر وچار کریں گے اور جلد ہی ایک بڑی خوشکوری بھی دیں گے تو دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یووی اور پند کو ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ایٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اب دوستو آپ کو بتا دیں بھارتی ایٹیم کا پہلا میچ دکشڑ افریقہ کے خلاف اس کے بعد دوسرا میچ بھارتی ایٹیم نو جون کو میزبان انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی تیسرا مقابلہ تیرہ جون کو نیوزیلینڈ کے خلاف ہوگا تو ہی چوتھا مقابلہ بھارتی ایٹیم کو سولہ جون کو پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے اور یہ میچ بہت زیادہ رومانچک ہونے والا ہے اس کے علاوہ بائی جون کو افغانستان کے ساتھ مقابلہ ہوگا پھر بھارت اپنا چھٹا میچ ستائیس جون کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی آسٹریلیا کے خلاف تیس جون کو میچ ہوگا اور وہیں بھارت اپنا آٹھوہ میچ دو جولائی کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی اور اس ٹونیمنٹ کا نوہ مقابلہ چھ جولائی کو بھارت سری لنکا کے ورد ہوگا تو ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ورلڈ کپ دوہزار انیس میں بھارتی ڈیم جیت پائے گی یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ابھی اسے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور آئی پیل دوہزار انیس سے جڑی سبھی لیٹیز نیوز پانے کیلئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بغل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے جس سے کی میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کیلئی دوستو ہسے رہیے بائی بائی